بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی تو چروہ ویڈیو میں آپ نے دیکھی لیا ہوگا میں کیا بنا رہی ہوں تو بینہ ٹائم ضائع کیے میں آپ کو بتاتی ہوں آج ہم بنانے ہیں موتی چوڑ کے لڈو ٹھیک ہے جس کے لئے ہم نے لیا ایک کپ بیسن ایک کپ ہی ہم نے پانی لیا تو آپ پانی کو جلدی سے ایک دم نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس کو نہ گھولیں گے کیونکہ تاکہ یہ نہ اس کے ساتھ سے ہم پانی ڈالیں گے ٹھیک ہے تو یہ اساسات مکس پتلا بھی نہیں کرنا موتا بھی نہیں کرنا تو بس جتنا آپ دیکھیں ضرورت ہے پانی کی اس میں ڈالتے جائیں اور مکس کرتے جائیں مکس کر لیں یہ ہے آسان طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں ہر بچیاں بنا سکتی ہیں اس کے بعد ہم نے چمچ میں دیکھنا ہے کہ یہ گرے نہ اس کی یہی نشانی ہے کہ بس یہ ٹھیک ہے بلکل اتنا تھک ہو یہ چمچ سے گرے اس کے بعد ہم نے فرائی پانی میں اویل ڈالنا ہے اویل بھی زیادہ نہیں ڈالنا ہم نے تو ہم نے صرف یہ ایسی سادی سی پٹیاں بنا لینا یہ بہت ایزی ہے کوئیسی بھی شئے بنا لینا تو یہ پتری پتری سی پٹیاں بنا لینا ان کو زیادہ فرائی نہیں کرنا تو بس ہلکا ساس کا کلر آجائے تو پھر ہم اس کو اتار لیں گے یہ دیکھیں رنگت چینج ہو گئی ہے تو ہم نے بس یہ نکال کی اب ان کو سائیڈ پر کر لینا اور یہ اویل بھی زیادہ نہیں ڈالنا تاکہ یہ فرائی نہ ہو جائے زیادہ ہے ٹھیک ہے ہلکا رکھنا ہے ہم نے ساری فرائی کر لیے ہیں اس طریقے سے ہم نے ساری فرائی ہو گئی ہے اب ہم اس کے پیس کریں گے چھوٹے چھوٹے تاکہ ہم کو گرینڈ کرتے وقت ہمیں مسئلہ نہ ہو ہمارے ساتھ تو اس لیے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیں آپ پھر ہم اس کو گرینڈ میں ڈال لیں گے تاکہ اس کا چورا سا بن جائے ہاں جی تو پھر آپ کو دکھاتے جائیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کو ڈال لیا ڈبی میں اب اس کو جیسے جس میں مسالہ بناتے ہیں بے شک اس میں ڈال لیں اس کو زیادہ بریق نہیں کرنا بس ایک دو چکر چلانا ہے کہ ہم نے اس کا سمجھو چور بنانا ہے موٹی چور چورا بھی نہیں کرنا بس چھوٹے چھوٹے سے بارک دے اس میں نظر آئیں گے ہم نے سارا کیا وہ تھا یہ دیکھیں موٹی چور کا وہ بنا لی ہے تو یہ آپ کو اس لیے نہیں دکھائی ہے اینڈ میں دکھائی ہے آپ کو پتہ پھر کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ ہماری ویڈیو چھوٹی سے چھوٹی بنیں یہ دیکھیں اس طریقے سے ہاں جی یہ سارا ریڈی ہو گیا اس کے لیے ہم شیرہ بنانے لگے ہیں اس کے لیے ایک کپ پانی کا ڈال آئے پتیلی میں ایک کپ چینی ڈالیں گے تو ہم ذرا آپ کو ذرا تیز ہی رکھیں گے تاکہ اس میں بوائل آجائے پھر ہم اس میں اس کو مکس کریں گے ٹھیک ہے تو ایک ہی کپ چینی ایک ہی کپ پانی اور ایک ہی بیسن اور ایک ہی وہی تھا نا پانی وہ بھی اسی مکہ صاحب تھا اور چینی بھی ایک مگھی تھی اب اس میں ہم تھوڑا سا کلر ڈال دیں گے زردے کا آپ کا دل چاہے تو ریڈ ڈال دیں مگر زیادہ تر یہ ایسے ہی کلر ہوتا ہے اور ایسے کلر ہی ہوتا ہے تو ویسے بھی کئی لوگوں اب اس میں آدی چمچی ہم نے لاچی پوڈر ڈال دی ہے تو اب ہم اس کو پانچ منٹ کے لئے پکائیں گے تاکہ ہمارا شیرہ پکے اور اس کے ساتھ اس میں شیرہ سارا مکس ہو جائے اور ہم اس کو بھی تھوڑا سا پکائیں گے اس لئے پکائیں گے کہ اس میں سارا مکس ہو جائے کچھ نہیں کرنا بہت آسان ریسپی ہے آپ بنائیں بچیاں بھی بنا سکتی ہیں جو کوکنگ سیکھ رہی ہے اور ہمارا مقصد بھی یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم نہ آسان سے آسان ڈالیں اچھا وہ آپ کی اپنی مرضی آپ اس میں بادام ڈال سکتے ہیں مگر چارے مقصد ڈالیں ہم نے ٹھیک ہے تو وہ اپنی مرضی پہ ہوتا ہے چاروں مقصد اور ڈلے ہوتے ہیں تو یہ بس ہم نے اس کو پانی کو بلکل خوشک کرنا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ اسی سابس دیکھیں کسی آسان سی ریسپی ہے بڑی زلدی یہ بن بھی گئی ہے اور آپ یہ ضرور ڈرائے کریں بہت ہی مزے اور دیکھیں کلر بھی کتنا پیار ہے لگ رہا ہے اور زائقہ بھی بہت اچھا تھا آپ کو بنانے میں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کھانے کا دل کرتا ہے تو بنا لیں ہلوائی کی طرف جانے کی کوشش نہ کریں گھر میں ہی ڈرائے کریں یہ دیکھیں چیک کریں اس کا میکسچر کتنے چھتری کے سے پک چکا ہے شیرہ اس میں گھل گیا ہے اور یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو تھنڈا کرنے کے لئے رکھنا ہے تھوڑی دیر کے لئے تاکہ اس کا جو ایکسٹرا دھوہا ہے وہ نکل جائے ہم نے زیادہ تھنڈا بھی نہیں اس کو کرنا اتنا ہو کہ آپ اس کو ایزیلی ہاتھ سے پکڑ کے لڈو بنا سکیں تو ذرا سا ہم نے ٹری میں اس کو ڈال کے رکھنا ہے اس کے بعد یہ چیک کریں اس طریقے سے آپ نے جیسے ہم کوفتے بناتے ہیں سیم وہی شیپ آپ نے دینی ہے آپ بڑے بھی بنانے چاہتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے کیونے یہ چھوٹے ہی اچھے لگتے ہیں نورمل جیسے کوفتہ سائز ہوتا ہے وہی سائز اس کا آپ بنائیں دیکھیں سارے ہم بنائے کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں آپ یہ بتائیں آپ کو یہ سان طریقہ لگا ہے کہ نہیں لگا اور دیکھیں یہ بچیاں بھی ایزی بنا سکتی ہیں ہمیں تو سمجھو تھوڑی دیل لگی ہے فٹا فٹ بن گیا آپ جتنے مرضی بنا سکتے ہیں آپ بیسن زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا یہ دیکھیں ماری کتنے خوبصورت اور پیارے لڈو بن گئے ہم نے ورک لگا دی بزار کے لگا آپ یہ ریسی پی ضرور ٹرائے کریں بہتی مزیکی بنی ہے آسان سی ہے تو امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں انشاءاللہ